بات کرتے ہیں اس جیت کی جس نے بھارتی کرکٹ کو نئی دشاہ دی بات اس جیت کی جس نے دنیا نے دیکھی بھارت کی طاقت بات اس جیت کی جس پر ہر بھارتی کو گروہ ہے 83 کی کہانی 40 سال پرانے اس کامیابی کے چار دشک جب دنیا نے دیکھی بھارت کی دھمک 25 جون 1983 انگلینڈ لوٹس کا میدان وشو کب کا فائنل مقابلہ بھارت بنام ویسٹ انڈیز بھارتی کرکٹ کے لیے آج کا دن بہت خاص ہے یا یوں کہیں کہ آج کے ہی دن سے بھارتی کرکٹ کے ایک نئی یک کی شروعات ہوئی تھی آج سے 40 سال پہلے آج ہی کے دن یعنی 25 جون 1983 کو تیم انڈیا نے وہ کر دکھایا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا بھارت نے دنیا کو چونکاتے ہوئے ورلڈ کپ کا خطاب جیتا تھا کپل دیو کی کپتانی میں بھارتی تھی میں ایسا کھیلی کی فائنل مقابلے میں وشو ویجیتا ویسٹ انڈیز کو ہرا کر ورلڈ کپ کا خطاب اپنی نام کیا یہ جیت اس لیے بھی خاص تھی کیونکہ ویسٹ انڈیز کو ہرانا وہ بھی فائنل میں اس دور میں سب سے کٹھن کام تھا کیونکہ اس دور میں ورلڈ کرکیٹ پر ویسٹ انڈیز کا دب دبا تھا کپل دیو کی رنباکورو نے اس کیریبی آئی ٹیم کو فائنل میں مات دی تھی جو دو ورلڈ کپ جیت چکی تھی اور لگتا تیسری بار فائنل کھیل رہی تھی اس دور میں ویسٹ انڈیز گیند بازوں کا اتنا خوف تھا کہ بلے باز ان خطرنا گیند بازوں کے سامنے آنے سے خبر آتے تھے اس دور میں ویسٹ انڈیز کی گیند بازوں کی توتی بولتی تھی اور ان کا سامنا کر پانا بڑے بڑے بلے بازوں کے لیے مشکل تھا بھارتی ٹیم جب ورلڈ کپ کھیلنگ لینڈ پہنچی تو کسی نے بھی نہیں سوچا تھا یہ ٹیم اتحاس رچ دے گی حالانکہ ٹیم انڈیا کے کپٹان کپل دیو کو اپنی ٹیم پر پورا بھروسہ تھا اس ٹونامینٹ میں بھارت بھلے ہی کسی بھی حیثیت سے نہیں اترا تھا لیکن ویشو کپ جیت کر کپل اینڈ کمپنی نے ہر بھارتی کا سینہ چوڑا کر دیا بھروسہ سمسادھن اور نا جانے کتنی کمیوں کے بیچ ویشو ویجیتہ بننا اتنا آسان نہیں تھا آئیے ایک نظر بھارت کے ویشو ویجیتہ بننے تک کے سفر پر بھارت نے پہلے میچ میں ویسٹنڈیز کو چونتیس رنوں سے ہرائے تھا بھارت نے دوسرے میچ میں جمبوبے کو پانچ وکٹ سے ہرائے تیسرے میچ میں آسٹریلیا سے ایک سو باسٹ رنوں سے ملی ہار چوتھے میچ میں ویسٹنڈیز سے چھاسٹ رنوں سے ہار ملی پانچ وے میچ میں جمبوبے کو اکتیس رنوں سے ہرائے چھٹوے میچ میں آسٹریلیا سے بدلہ لیا سیمی فائنل میں انگلائنڈ کو ہرائے اور فائنل میں ویسٹنڈیز کو تیتالیس رنوں سے ہرائے فائنل میچ میں بلے بازی میں فلاپ ہونے کے بعد اکثر جب اسکور کم ہوتا ہے تو گیند بازوں کے کندھے جھک جاتے ہیں لیکن کپل دیو کی اس تیم نے ہار نہیں مانی تھی کپل دیو، سنیل گاوزکر، کرشنا مچاری شرکان، روی شاستری، یشپال شرما، سندیپ پاتل، سید کرمانی، بلویندر سندھو، مدن لال، روزر بینی، مہندر امرنات، کیرتی آزاد یہ وہ نام ہے جنہیں پورا دیش کبھی بھنا نہیں سکتا کیونکہ اس تیم نے دکھا دیا تھا کہ ہارو ہی بازی کو کیسے اپنی نام کیا جاتا ہے اس اعتحاسک جیت کا اثر اور اس کا مہت تو بتاتا ہے کہ آج چار دشک کے بعد بھی ہم اس جیت کو یاد کر رہے ہیں 83 کی اس جیت نے بھارتی کرکٹ کو ایک نئی دشادی تھی بیو ریپورٹ نیوز 18